اسلام علیکم میں ڈاکٹر ہما باز چشتی لہور سے اپنے یوٹیوب چینل پہ آج اس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے کرنٹ ایشو اس وقت کا بالکل کرنٹ ایشو ہے اور بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کلینکلی بھی یہ کیسز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کی کنڈیشن ڈائیٹ کی اس قسم کی ہے اس وقت کے اس طرح کے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں ٹائی فائٹ فیور کے بارے میں بات کروں گی کہ ٹائی فائٹ فیور ایک ایسی پرابلم ہے جو آج کل بہت زیادہ پرابلم کا باعث بنی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہائیجینک نہیں ہے ہماری گزا اور ہم لوگ جو ہیں انہائیجینک فوڈ جو کھاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم بہت زیادہ بنی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ یہ پیشنٹ جو ہیں بنتے جا رہے ہیں اور آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹائی فائٹ فیور کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتا ہے اس کی ٹائفائیڈ فیور ایک بیکٹریل انفیکشن ہے یعنی یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور بیکٹیریا جو اس کا نام ہے سیلمونیلا ٹائفائی کہا جاتا ہے اس کو اب ٹائفائیڈ فیور میں ہوتا کیا ہے اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے یعنی فیور بہت زیادہ ہوتا ہے پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ ڈائریا ہوتا ہے اور وامیٹنگ ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں ٹائفائیڈ فیور فیٹل ثابت ہوتا ہے بہت زیادہ مولک ثابت ہوتا ہے اگر اس کو ٹویٹ نہ کیا جائے اور اس کی عمومی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کنٹیمنیٹیڈ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اور ایسا پانی ہم پیتے ہیں جو انہائیجینک ہوتا ہے اور ساپ سترہ نہیں ہوتا تو ٹائفائیڈ فیور کاؤز کرتا ہے اب اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے اگر پروپرلی ہم نے ہینڈ واش نہیں کیا ہوئے یا ہم لوگ ویجیٹیبلز یوز کر رہے ہیں تو ان کو دھوکے نہیں استعمال کر رہے ہیں فروٹس کا استعمال کیا ہے تو دھوکے نہیں کیا تو یہ چیزیں جو ہیں کنٹیمنیشن کا باعث بنتی ہیں گندگی یہ جو پھر بیکٹیریاز ہمارے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹائفائیڈ کاؤز ہوتا ہے اچھا زیادہ در جو ایریاز ہیں انڈیا اور پاکستان کے جو ایریاز ہیں یہ انڈر ڈیویلپ جو کنٹریز ہیں ان میں یہ رسک بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ٹائفائیڈ فیور کا کیونکہ ہیلتھ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت لوگ ہوتی ہیں اور سینیٹیشن جو ہے وہ بھی لیس ہوتی ہے اس وجہ سے یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے بہت زیادہ خیال نہیں کیا جاتا ہائیجین کا اور پھر کیا ہے کہ ورڈ وائڈ ایک اندازہ اگر لگایا جائے تو اس کے مطابق اینوالی دو لاکھ لوگ یعنی سالانہ تقریبا دو لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹائفائیڈ کا شکار ہوتے ہیں اور یہ اتنا فیٹل ہوتا ہے کہ موت کے موں میں بھی چلے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ڈو پیپل گیٹ ٹائفائیڈ فیور یعنی کہ ٹائفائیڈ فیور ہو کیسے جاتا ہے تو سب سے اہم جو کاؤز ہے نا وہ یہی ہے کہ کنٹیمنیٹڈ فوڈ سے ہوتا ہے یہ کہ غزاج جو ہوتی ہے اگر اس کو ساف سترہ کر کے استعمال نہ کیا جائے یا وہ روٹن ہو گلی شڑی ہو جیسا کہ اکثر لوگ نہیں خیال کرتے اور خراب پھل کا بھی استعمال کر لیتے ہیں تو یا بہت دن کا پڑا ہوا کھانا بھی اس چیز کی وجہ بن سکتا ہے اور یہ آپ کو بتاتی چاہتی ہوں کہ تین سے پانچ فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیریئر ہوتے ہیں اس ڈیزیز کے یعنی اس بیماری کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں ہوتا کیوں ہے ایسا کہ وہ معمولی علامات جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنی خاص پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا اور بیماری کو ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ چیز لانگ رن ان کے ساتھ چلتی ہے اور بیکٹیریا جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ رہتا ہے ان کے پھر ایک سے دوسرے کو ٹائ فائٹ کو کاؤز بنتا ہے سب سے اہم بات کہ ہم کیسے پتا چلا سکتے ہیں کہ ٹائ فائٹ فیور ہو گیا یعنی ہاؤ ٹو ڈائیگنوز ہم کیسے ڈائیگنوز کریں گے اچھا تو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہوں لیکن پہلے میں یہ بات کرتی چلوں کہ کنٹیمنیٹڈ فوڈ سے جیسے میں نے کہا کہ ساف ستری خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ اٹیک جب ہوتا ہے تو ہوتا کہا ہے یہ بھی آپ لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے بتاتے چلتے ہیں کہ اس سمال انٹرسٹائن جو ہماری ہوتی ہے چھوٹی آنٹ اس پہ حملہ کرتا ہے یہ بیکٹیریا اور پھر ہماری بلڈ سٹریم کا حصہ بن جاتا ہے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے پھر یہاں سے ہی ہمارے و بی سیز جو کہ ہمارے دفاعی نظام کو چلاتے ہیں ان پہ اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے جگر کو بھی افیکٹ کرتا ہے تیلی کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور بون میرو میں بھی چلا جاتا ہے یعنی ہڈیوں کے گودے تک کو متاثر کرتا ہے اور فیور ہو جاتا ہے اور یہ فیور جو ہے on the whole weakness کا باعث بنتا ہے پیشنٹ کے لئے اور درد پوری باڈی میں رہتا ہے پھر یہی بیکٹیریا جو ہے وہ بعض وقت گال بلیڈر پہ بھی حملہ کرتا ہے یعنی پتے پہ بھی حملہ کرتا ہے اور تمام بلری سسٹم جو ہے جو سفرابی نظام ہے اس کو ڈسٹرپ کر کے رکھ دیتا ہے اس کے علاوہ باولز پہ اٹیک کرتا ہے یعنی کہ ہماری آنٹوں پہ اور لیمفیٹک ٹیشوز پہ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ انویڈ کرتا ہے حملہ کرتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ لاغر ہوتا جاتا ہے اور اس پرابلم کا شکار ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لئے ویڈال ٹیسٹ کیا جاتا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ ویڈال ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پتا چل جاتا ہے ٹائفائیڈ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اس کے علاوہ سٹول ایگزامینیشن کے ذریعے پتا چل جاتا ہے یعنی پاکھانے کے ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اس کو اور پھر یہ کی بلائٹ کلچر کے ذریعے بھی پتا چلا جا سکتا ہے اور یورین ایگزامینیشن کے ذریعے بھی پتا چل سکتا ہے کہ ٹائفائیڈ فیور ہے ٹائفائیڈ فیور میں کیا سمٹمز ہوتی ہیں یہ چیز جاننے کے لئے ہم بات کرتے ہیں آگے لیکن اس سے بارے میں بتاتی چلوں کیونکہ انکوبیشن پیریڈ کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ٹائفائیڈ فیور کتنی سے کتنی دیر تک رہتا ہے تو یہ ایک سے دو ویکس تک تو اس کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ شدت ہوتی ہے بیماری کی اور پھر تیسرے اور چوتھے ہفتے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمٹمز کچھ سلو ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے بہتری آنے لگی ہو اس دوران میں سب میں جو اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے کونسی علامات دیکھنے میں آتی ہیں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو بھوک نہیں لگتی پور ایپرٹائٹ ہو جاتی ہے اگر لگتی ہے تو خاص نہیں لگتی پھر سر میں درد رہتا ہے پیشنٹ کو اور جینرلائز قسم کی ایکس ہوتی ہیں اور پینز ہوتی ہیں یعنی درد پوری بوڈی میں محسوس ہوتا ہے کبھی کہیں اور کبھی کہیں یہ بخار کی وجہ سے ہوتا ہے اور بخار ہائی گریڈ ہوتا ہے یعنی ایک سو چار فاران ہائی ڈگری کے قریب تک ہوتا ہے اس کے علاوہ لیتھارجی ہوتی ہے یعنی بلکل سستی پائی جاتی ہے بوڈی میں بلکل کام کرنے کو دل نہیں چاہتا پیشنٹ کا اس کو ڈائریہ ہوتا ہے بہت سے پیشنٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیسٹ کی کنجیشن موجود ہوتی ہے یعنی چیسٹ میں جو ہے وہ اس کے تنگی کا احساس ہوتا ہے اس قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پیٹ میں جو ہے درد بھی دیکھنے میں آتا ہے اور مستقل اور دیکھیں درد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ آنتوں پہ جو ہے افیکٹ کیا ہوتا ہے اس بیکٹیریا نے تو وہ متاثر ہوتی ہیں اس وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کونسٹنٹ فیور رہتا ہے اور تیسے یا چوتھے ہفتے میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ علامات میں کچھ بہتری آنے لگتی ہے دس فیصد لوگ جو ہوتے ہیں اس قسم کے ہوتے ہیں اس میں کہ ان میں ریکرنس ہی پائی جاتی ہے یعنی کہ ٹائفائٹ اگر ایک دفعہ ہو گیا ہے تو بار بار ہونے کے اس میں چانسز رہتے ہیں اور ریکرنس اٹیکس ہوتے ہیں یعنی بار بار ہو جانے کا خرچہ رہتا ہے بار بار ہوتا ہے اور ایکچلی یہ ان پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ٹائفائٹ ہونے پر آنٹیبائٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ انٹی بائیٹکس جو ہوتی ہیں تمام علامات کو تمام سمٹمز کو سپریس کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بار بار جو ہے جب بھی انوائرمنٹ اس کو فل فیل کرتا ہے بیکٹیریا کو تو وہ بلکل سامنے آ جاتا ہے اور دوبارہ سے پیشنٹ اس کا شکار ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ اس ٹائفائیڈ ٹریٹیڈ کہ اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ڈائیٹ کی کنڈیشنز کو بہتر بنائیں ہائیجین کا خیال رکھیں ساف سترہ رکھیں ہاتھ کو دھو کے فروٹس کو دھو کے اور ویجیٹیبلز کو دھو کے برتنوں کو دھو کر استعمال کریں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور باہر یہ جو سٹالز کو کہہ رہا لگے ہوتے ہیں اور باہر برگر شوارما کی جو ہوتی ہیں شاپس ان سے آپ بلکل بھی نہیں کھائیں کیونکہ یہاں بہت کنٹیمنیشن کا خطشہ ہوتا ہے کہ اوپن ائر میں جو پڑی ہوئی فوڈ ہوتی ہے اس میں دیکھیں مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں اس کے اوپر پلوشن بھی ہوتی ہے دھوہ بھی ہوتا ہے بہت کچھ جو ہماری خوراک کو خراب کرتا ہے اور ہماری صحت کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتک میں اس بارے میں تو ہومیوپیتک میں یہ ہے کہ سیمٹمز کی بنا پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور انفرادی طور پر جس کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کچھ خاص میڈیسن جو ہومیوپیتک میں یوز ہوتی ہیں وہ ہے اپیس ملیفی کا، آرنی کا، بیل اڈونا، بیپٹیشیا، ہائوسائیمس، کیلی فوس، برائینیا، آرسینک ایلبم، ایسیڈ فوس، جلسیمیم، میوریٹک ایسیڈ، لیکسس، سنکونا اور کاربو ویج یہ تمام میڈیسن استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی میڈیسن ہے جو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو سیمٹمز اور سیچوئیشن ہاپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس پہ کمنٹس بھی دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیکسٹ انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی اور آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گی آج کے لیے یہ اتنا ہی اور نیکس میڈیسن تک کے لیے اور نیکس ٹاپک کے لیے اپنی ڈاکٹر ڈاکٹر ہما عباس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ